قابل احترام زہامہ اکرام اور میرے قابل احترام حضر کو اور میرے عزیز طالب الانبائی ہو آج کا بھی جس کے لیے ہمارے دوستوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کو یوم سیاک کیوں کہتے ہیں آج ہندوستان کی آرمی اس کے ناپاک قدم جنت نظیر کشمیر میں آج ہی کی تاریخ میں ہترے تھے اور اس دن سے کشمیریوں کے لیے یہ ایک سیات ترین رات ظلم اور جور اور بربریت کی رات جس کا آغاز اس وقت سے ہوا آج تک اسی جور ظلم اور بربریت میں کشمیری اپنا وقت گزار رہا ہے آج کشمیر بھر میں دنیا بھر میں اور خصوصا پاکستان بھر میں آج پورے قوت کے ساتھ پورے اہمیت اور ہمت کے ساتھ یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے جہاں ہم پاکستان کے اندر آج اس بات کا ادراک اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ خائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ ہم نے آج پورے پاکستان میں ہر قریہ ہر بستی ہر شہر میں جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ہیں کشمیریوں کے ساتھ ازار یکجیتی کرنے کے لیے ہر جگہ یوم سیاہ بنایا اور اس کی سب سے بڑی تقریب کراچی میں خود ہو رہی ہے جس میں حضرت مولانا خود کتاب کر رہے ہیں لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیاسیت کشمیری کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس دکھ کی اس گڑی میں کرب کے اس لمحے میں وہ پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ظلم اور جور کے خلاف وہ اپنی مضبوط آواز بلند کر رہے ہیں میں نے بہت ہی قابل احترام دوستوں آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح میرے فاضل دوستوں نے کہا کہ آج پورا پلندری یہاں پہ ہوتا آج ہمارے کیڈر کالج کے لڑکے یہاں پہ ہوتے اس لیے کہ یہ اسی کاز کے لیے ہے کہ یہ جناب صرف مدرسوں کے لڑکوں کے لیے صرف جناب جہاد بھی ہے انہی کے لیے اصلاع معاشرہ بھی ہے انہی کے لیے پھر تانے بھی ہیں پھر انہی کے لیے قید و بند بھی ہے نہیں میرے دوستوں یہ سب کا ہے کشمیر ہم سب کا ہے یہ قضیہ سب کا ہے اس کے لیے سب کو آگے نکلنا ہوگا یہ جماعتوں سے بالاتر ہو کر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ہمیں کشمیر کے قاس کے لیے ایک ہونا پڑے گا یہاں کا فقیر یہاں کا وزیر یہاں کا پیر ایک پیج بھی آئے گا تب آزادی نصیب ہوگی اور آج میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کشمیر کے قضیے کو سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو داخل دفتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ وظیفہ خور اس کو سیاست کہہ رہے ہیں کچھ وظیفہ خور اس کو تقنیق کہہ رہے ہیں نہیں یہ حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو لپیٹنے اور اس مسئلے کو داخل دفتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ اپنی اس وحدت کو تقسیب نہیں ہونے دے گا اور آج میرے لیے بڑا کرم کا مقام ہے کہ ہم تو سری نگر کی بات کر رہے ہیں ہم تو ان کے کرفیوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کا آرمی چیف آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہے اس کا دو دن پہلے بیان آیا کہ ہم آزاد کشمیر کی طرف پیش رفت کریں گے یاد رکھو آج کے اس اگرچہ یہ مختصر سا اجتماع ہے لیکن ان میں سے ہر ایک وہ فدائی ہے جو اس ریاست کی بقا کے لیے جو اسلام کی احیاء کے لیے اپنی جان لٹانا ایمان سمجھنا ہے میرے قابل احترام میرے عزیز دوستوں آج انڈیا کا آرمی جرنل وہ آزاد کشمیر کے اندر بیش رفت کی بات کرنا چاہتا ہے ہم اسے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین کو اندوستانی فوج کا مقدل کا بنا دے گے انشاءاللہ اور آج اس اجتماع کے توسط سے ہم حکومت پاکستان کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلکل درست کہا گیا کہ آج جو کشمیری کشمیر کا رینے والا جس کے رشتے ادھر بھی ہیں وہ اگر بانڈر کی طرف جاتا ہے جو کھوٹی کی طرف جاتا ہے تو کہا وہ غددار ہے لیکن دوسری طرف کرتار پورا بانڈر کھول کر استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جہاں پر کشمیری تقسیم ہے وہاں پر تو گولی لے کر کھڑے ہیں اور جہاں سکھ دوسرے ملکے ان کے استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے یہ کس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے یہ کس چیز پہ کام ہو رہا ہے یہ قوم کو سوچنا ہوگا یہ قوم کو دیکھنا ہوگا اس لیے آج وقت ہے کہ آزاد کشمیر کی ساری قوتیں مل کر جہاد کشمیر کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو مجبور کر دیں پاکستان کے چیف آرمی سٹاف کو آج کے اجتماع کے توسط سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے دفاع اور بقا کے لیے اعلان جہاد کریں کشمیر کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہو گئے جہاد ہمیں ہر مرحلے پر بہت سمجھ کے ساتھ بہت سوچ کے ساتھ بہت فکرمندی کے ساتھ اپنے اس قضیے کو جہاں ہم آوازیں بلند کر رہے ہیں جہاں اپنی صدا بلند کر رہے ہیں وہاں آپ کیوں کہ وہ لوگ بھی ہو جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کشمیر کے مذہب مسلمانوں کی بقا کے لیے ان کی آزادی کے لیے خدا رہ دعائیں کیا کریں میرا رب کوئی وسیلہ پیدا کرے میرا رب کوئی ضرورت پیدا کرے ہاں ہاں جب بازو میں قوت ہوتی ہے پھر نہ وہ اقوام متحدہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے نہ وہ اوائی سی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اس کی مثال افغانستان کا طالب علم ہے افغانستان کا مجاہد ہے اس نے کسی دروازے پہ دستک نہیں دی اس نے اپنے زور بازو سے اپنی آزادی کو یقینی بنایا ہے لہٰذا کشمیری کو بھی اسی جہد کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ اپنی آزادی کی بقا کی جنگ اپنے اپنے نظریے اور اس کی بقا کی جنگ اس کے لیے کوشش اور کوشش اور میند کرنی ہوگی اللہ وحدہو لا شریف آپ تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں ہمارے ہم نے ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آج یوم سیاہ کیوں ہے یہ ہم نئی نسل کو ایک پیغام دے کر تو جا رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تمام سکولوں کے بچے ہوتے آج تمام اداروں کے لوگ ہوتے تاکہ ہم ان کے سامنے اس دن کی اس دن کی خوفناکی اور حیبتناکی کے بارے میں انہیں آگاہ کرتے لیکن آج کا یہ دن کیوں کہ اتوار کا دن تھا چھٹی کا دن تھا ہم نے کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ شادی ہے کہیں نبی ہے اللہ وحدہ لا شریف ہمارے گروں میں اس طرح کی صورتحال پیتا نہ ہونے دے جو آج مقموضہ کشمیر میں ہے اور مقموضہ کشمیر کا جو مسلمان جس قرب سے جس مشکل سے گزر رہا ہے اس کے اس مشکل اور اس قرب میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین اس کے اس قرب کو نکال کر اس پورے خطے کو پاکستان اور اس پورے خطے کو اس پورے خطے کو ایک امن کی ریاست بناتے ہوئے اس کو مستقبل کے اندر الہا کے پاکستان کے نظریے کے ساتھ اس کو ایک پاکستان کی دفاعی لائن کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت آزاد ریاست بنائے اور اللہ وحدہ لا شریف ہر شر سے محفوظ فرمائے آج ہمارے ہاں پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں دوسرے جو زعماء بیمار ہیں ان کی صحت مندی کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے اور پاکستان